بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں میں ہوں زلہ حسین میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مشہور تجزیہ کار صحافی جناب آمیر شہباز حاشفی صاحب آمیر شہباز حاشفی صاحب تینکیو سو مچ فور جوائننگ سیر آپ لوگ پاکستان میں صرف خبریں ایسی ایسی وہ ہر وقت بنا کر رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی رہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بلکہ ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ کون سی چوز کریں کون سی نہ کریں تو ابھی آج نیشنل سیکیورٹی کانسل کا اعلامیہ جو ہے وہ بلکہ کچھ تیر پہلے جاری ہو چکا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ سازش نہیں ہوئی لیکن مداخلہ تبھی بھی ہوئی ہے تو آپ اس پورے اعلامیہ کے بارے میں کیا کہیں گے جی یہاں اپنا شاہ صاحب آج پوری قوم کی نظریں قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس پر تھی اور کم از کم اس علامیہ کا اگر جو ہے علامیہ اس کا مختصر ہے لیکن اس کا تفصیلی علامیہ جالی ہوگا لیکن آج وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا جس میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تینوں سروسز کے چیف اور وفاقی وزران شرکت کی اجلاس میں سابق صفیر اسز مجید کی مبینہ دھمکی عمیز مراسلے پر انہوں نے کہا گیا کہ آپ بریفنگ دیں تو انہوں نے اس اجلاس میں بریفنگ دی اور پھر اس کے قومی سلامتی کمیٹی کے گوزشتہ اجلاس کے منٹس پر پیش کیے گئے اور اس کے بعد ایک بات جو علامیہ میں مختصر یہ بات دی گئی کہ دوران تحقیقات یہ بات سامنے آئی ہے کہ غیر ملکی سازش کے کوئی ثبوت اس میں نہیں ملے اور پھر اس نے اسد مجید کی بریفنگ کے بعد بھی اس نے بھی واضح کیا کہ قوم کے بھی اس مراسلے میں میں نے تو کسی قسم کی کوئی سازش کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کوئی میری ملاقات میں پاکستان کے حوالے سے کوئی بیرونی ملک کا کوئی زفیر یا ڈپلومنٹ سے میری کوئی ملاقات ہوئی ہو تو یہ بات کا اس نے ذکر کیا اب اس میں آمیزش کتنی تھی اس کے بعد کیا ہوا یہ تو اس کے ڈیٹیل میں جب مراسلہ آئے گا تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور یہی بات ہے کہ اپدائی تحقیق تو پچھلی ہوئی تھی اس میں یہ وہ سمجھ چکے تھے وہ عمران خان کی سوچ اور حکمت عملی کو بھام چکے تھے کہ شاید اسی مراسلے کے ذریعے وہ اپنی سکن بچائیں گے اور خیال رہے کہ یہ تاریخ انصاف کی جو چیئرمین ہمارے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان 27 مارچ کو اسلامباد میں جلسے کے دوران انہوں نے خط لہراتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا اور روتے ہوئے تقریبا کہا تھا کہ ان کی حکومت گرانے کی سادش ہے کہ بہت ہی طاقتور ملک کی جانب سے کی گئی اور بڑا ڈرامائی انداز میں انہوں نے پھر یہ کہا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور فالورز جو تھے وہ رونا شروع ہو گئے اس کی سپاہت پر اور اسے کل کے لاہور کے جلسے میں بھی انہوں نے اس کو دہر آیا اور موتد بار کا اسٹیبلشمنٹ اگر نہ پھر حالا کے بعد یہ تھی کہ فواد چودری کیا کہہ رہا ہے فواد چودری نے انہیں کی نلن وائٹ قرار دے دیا اس کے پورے بیانیے کو ہی رد کر دیا انہوں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ نراز تھی تب ہمکاری حکومت گئی اچھا ایک چیز اور کل کی تقریر میں عمران خان صاحب نے کہی تھی ممکن ہے definitely آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا سر عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو جلد سے جلد الیکشن کروا دو تو وہ یہ امریکہ کو کہہ رہے تھے اب یہی ایک بات ہے یہ میرے اپنا یہ خیال ہے کہ یہ امریکہ کو نہیں امریکہ کو کیا ضرور پڑی ہے کہ ہمارے معاملات کو وہ دخل دیں اور اگر دیں گے تو ان کے معاملات کو یہ آ رہا ہے سر ویسے کر وہ یہ بات امریکہ کو کہہ رہے تھے تو وہ امریکہ سے مداخلت کی درخواست کر رہے تھے یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات کہہ رہے تھے نام لیے بغیر انہوں نے نام لیے بغیر انہی کی طرف اشارہ تھا کہ اس کا ازالہ اس لیے ممکن اس طرح ممکن ہے کہ وہ جلد الیکشن کروا دے اور پھر ایک اور بات جو بڑی اہم کی وہ امرانخہ کا موقف ہے کہ مراسلے کی تحقیق کسی ادارے پر کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے اس لیے اس کا سپرم کورٹ کا فل بینچ اس پر سماد کرے جس میں میڈیا اور ہمیں بھی سامنے رکھا جائے اور ہمارے سامنے یہ بات کی دراصل شازی امرانخہ جن کا لادلہ تھا انہیں اس کی عادتیں خراب کر دی ہیں کیونکہ ان کا پیار تو دیکھا ہے لیکن کبھی ان کی ہاتھوں سے جوتے نہیں کھائے ان کی ہاتھوں سے پٹائی نہیں وہی محصوف کی اب بھی وہ ان مہربان نظروں کے طلبگار ہے جو اب ممکن نہیں کہ وہ ان کو اپنا منظور نظر بنانے اور یہ ملک اور عوام اور ریاست کے درمیان کیونکہ ایک مساق ہے اور امرانخہ کو ان کے وارد محترم اکرم نیازی سے ملنے والی سیاست وراست نہیں نہ یہ ملک وراستیں ملا ہے جس پہ وہ اپنی حق جتلا رہے ہیں اور اس کا مستقبل جو سیاست کا ہے وہ تو دراصل جمہوریت میں اور اس کی عوام میں کرنا ہوتا ہے تو یہ ان کو یہ ہے کہ بھی وہ دوبارہ مجھے درخوریت نہ بخشیں محبتوں کا سرسلہ وہیں سے چلو کریں جہاں سے ٹوٹ گیا تھا تو شاید اسی آس کے اوپر وہ بار بار نام لے رہے ہیں جی صحیح تو صرف اس کے لئے بہتر یہ نہیں کیونکہ دیفرنٹلی امران خان صاحب اس بات کو نہیں مانیں گے کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی اور جس طرح رانہ صلاح اللہ صاحب سے پریس کانفرنس میں کسی صحافی نے سوال بھی کیا انہوں نے پوچھا کہ جناب مداخلت کا لفظ اس میں تھا یا نہیں تھا تو انہوں نے کہا جی مداخلت تھی یا نہیں تھی سازشت نہیں سی تو وہ کہتے ہیں جٹ کا سٹائل ہے اس محرسلے کا بھی جس کا جس کی آپ کہہ لیں کہ کوئی کلیریٹی ابھی بھی میرا خیال سے سامنے نہیں آئے گی اور ایون کہ اگر آپ اس پر جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے تب بھی کلیریٹی نہیں آئے گی اب صورتحال یہاں پر سر گزارش یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب اگر ایک خط لکھیں جناب عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب نہیں مانیں گے تو میرا خیال سے اپنے پاؤں پر خود کو لہڑے ماریں گے لیکن ایک خط لکھ دیں جس طرح آج میں دیکھ رہا تھا ایسا نقبال صاحب نے سابق پلاننگ منسٹر جو صد عمر صاحب ہے ان کو ایک خط لکھا تھا کہ آپ آئیے اپنی باتیں ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا کام شروع کیے تھے تاکہ ہم ان کو اچھے کاموں کو کنٹینیو کریں اسی طرح سے یہ بھی ان کو خط لکھ دیں جناب آپ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ جس طرح کی کمیشن پر متفق ہوں گے ہم بیٹھ کے ایک کمیشن مشترکہ طور کے اوپر بنا لیتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ مسائل اور خراب ہوں گے ابھی الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے اس کے بعد الیکشنز ہونے ہیں اس کے ریزلٹس کیسے آتے ہیں اس پر مسئلے ہوں گے تو ان کو انہیں بٹھا کے یہ بات کرنی تو پڑے گی ورنہ کب تک ہم سڑکوں پر یہ ہی جان دیکھتے رہیں گے دراصل جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک ایڈیلزم کی بات ہے ایڈیلک سوچتے حالے جو آپ بتا رہے ہیں جو شخص ہاتھ میں لانا گوارانا کرتا ہو اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھنا گوارانا کرتا ہو ساڑھے پونے چار سال کے عرصے میں ان کو ڈاکو چور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا رہا اور آج کل کے بھی جلسے میں کبھی اس کا ہاں کہ اس کا جو باپ تھا ساگڈار کا وہ سیٹلینٹ ٹھیک کیا کرتا تھا نیرہ گمت پہ تو بڑی اچھی بات ہے ہاں لیکن یہ ان کے لیے عزاز نہیں ہے نا یہ تو جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یورپ یا امریکہ کے میں کلچر کو سمجھتا ہوں وہاں تو یہ ایک عزاز ہوتا ہے کہ سیلف میڈ انسان جو اپنے آپ کو بیلپ کرتا ہے ڈیویلپ کرتا ہے اس کے لیے عزاز ہوتا ہے تو بہرحال تو وہ اس کو تانہ دے رہا تھا اس طرح کی یہ باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ایک عجیب سیکھ صورتحال ہے اور وہ یہ جو مراصلہ یہ بیسیکلی عمران خان ہر بات پہ جوٹا ثابت ہوا ہر بات پہ اوپر سے یوٹرن لیا پھر اس کے بعد نیا موقف سامنے آیا نیا بیانیا سامنے آیا اس پہ پھر جوٹا ثابت جورس کا ثابت ہوا تو اس کا کچھ حل نہیں ہے اور اس کا حل وہ بہت خوبی جانتے ہیں ذرا آگے بڑھنے دیں آگے چلنے دیں یہ جو جن کے سر کی اوپر یہ کام کر رہا ہے اور جس طرح اس نے اپنے اردگرد یہ امبو وہ چوری کھانے والے مجنوں ہیں یہ اگر تھوڑا سا بھی ہوا ریاست نے اپنی اگڑائی لی اور ایکشن لیا تو یہ سارے چوہوں کے طرح اپنے بل میں گز جائیں گے کوئی بندہ بہر نہیں ہوگا عمران خان کو پتا نہیں ہے کہ جیل کی صحبتیں کیا ہوتی ہیں تو پھر اس کو پتا ان کے تحریک انصافے کسی بندے کو نہ صد عمر کو پتا ہے نہ کسی اور پتا ہے اور شیخ رشید نے اپنا راستہ محفوظ کرنا شروع کیا ہوا ہے آپ کے علم میں کہ میں جیل نہ جانا پڑے مجھے جیل وہ آپ کی بات درست ہے اس نے اپنا راستہ محفوظ کرنا شروع کیا لیکن کل اس نے اندہائی گھٹیا قسم کی اور لف قسم کی زبان استعمال کی اور مجھے خان صاحب کے اوپر وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی تو یہ شیخ رشید ہے اس کے بعد ہم آگے آئیں یہ کافلیک پہ بھی بات کریں گے لیکن مونس علائی نے کل جو تقریر کی ہے وہی گالم گلوچ اور عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے تو یہ میں عمران خان صاحب کو میرے خلصے this is the time for him to think about it کہ اپنے نظریاتی لوگوں کو اگر آگے لے کر چلیں اور تو زیادہ نظریہ ہے نظریہ ہے کس نظریہ کی بات کر رہے ہیں یہ تو خیر حریک انصاد شاہ صاحب عمران خان فرنٹ کلپ ہے کوئی نظریتی جماعت نہیں ہے آپ اس کو چیگویرہ سمجھ رہے ہیں یہ ماؤ سمجھ رہے ہیں یہ لینن سمجھ رہے ہیں یہ ہوچی من سمجھ رہے ہیں کہ ویت نام کے ہوچی من ہے کہ یہ جنگلوں میں جا کے رخ کرے گا اور دو و دو جنگ لڑے گا بغیر ہتھیاروں کے بس یہ عمران خان فرنٹ کلپ ہے اور کچھ نہیں اب کل کے مزے کی بات آؤں جب جلسہ سٹارٹ پیک پہ تھا اور عمران خان کو سٹیج پہ بلائیا گیا تو عورتیں نکلنا شروع ہوئیں جس میں وہ خواتین کہہ رہی ہیں کہ بھی ہم تو یا ناچ گانا یا دیکھنے آئی تھی اور دیکھنے آئی تھی اور ہم اب واپس جا رہے ہیں تو جب امران خان پلیز آئیں بات کریں یہ میں اپنی عوام سے بہت زیادہ نراز ہوں کہ دیکھیں عمران خان تقریر کر رہے ہیں اور سب ہی لوگ اپنے اپنے گھڑوں کو جا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیڈر ہیں ہم ان کے لئے کٹھے ہوئے ہیں جب تک گانے چل رہے تھے میرے خالے سب یہاں ڈانس کر رہے ہیں ہاں جی بہت مطمئن تھے لیکن اب جیسے ہی انہوں نے اپنی سپیچ شروع کی ہے تو سب ہی اپنے اپنے گھڑوں کو جا رہے ہیں میں ہم سچی بات دعوتا ہوں سٹیند کے لئے آئے ہیں یہاں پہ ادھر وائز جب میں نے کراچی سویچ دیکھی ہے میں نے بہت گھر میں رہ کے انجوائی کی ہے ان کا فیس بھی نظر آ رہے ہیں ہر چیز نظر آ رہے ہیں ہم سٹیند کے لئے لائے ہیں لیکن میں فرس میرے ایکسپیرینگ ہے لیکن ویری بیر ایکسپیرینس لوگ بالکل اوڈنائز نہیں ہیں اب ہم لوگوں کو بالکل بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں چاہ رہا وہ کیا بھو رہے ہیں لوگ اپنے موج میلے میں لگے ہیں تو یہ ایادہ تر دیکھنے ہیں آپ گھڑوں کو باگتے جانے ہیں ہمیں یہ بہت بولی میں وہ اتنا اچھا میں لیڈر ملے میں اچھی چیزیں ابنا نہیں چاہیے ہمیں آپ کو چینج کرنا چاہیے یہ خاتون کے آپ بات کر دیں گے طریقے سے معلوم ہو رہا تھا یہ نون لیک کی سازش ہے اور یہ انہوں نے اپنے لوگ جو ہیں وہ ایدر پلانٹ کیے ویتے ہیں چلنج جا کے پڑے ہیں اچھا صرف پنجاب اسمبلی جو ہے اس کے پوئیٹ او فیو کیوں پر بات کرتے ہیں لہور ہائی کورٹ کا آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے گورنر صاحب کو کہا ہے کہ جناب اگر آپ ہلف نہیں لینا چاہتے تو صدر مملکت کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ کسی اور کو اسائن کریں جہاں تک مجھے معلوم ہے اگر صدر مملکت نہیں جو ہے وہ کریں گے سوری گورنر پنجاب اگر ہلف نہیں لیں گے تو سپیکر قومی اسمبلی ہلف لیں گے سپیکر قومی اسمبلی تحاب پر پرویز علی صاحب نے میں بھی ہلف نہیں لیتا تو پھر پھر کیا ہوگا یا سپیکر قومی اسمبلی صاحب جو ہیں ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ نیوٹرل پوزیشن پر کیسے ہیں جبکہ وہ خود وزیراعلا کے امیدوار تھے اور سپیکر قومی اسمبلی صاحب جو ہیں سوری پروینشل اسمبلی پنجاب اسمبلی جو ہے اس کے خلاف یہ لوگ ادم اعتماد کی تحریک بھی نہیں میرا خیال سبی تک لے کر آئے تو یہ سارا سلسلہ کیسے چلے گا کیا ہوگا دیکھیں آج لاہور ہائی کورٹ نے صدر مملکت کو وزیراعلا پنجاب کے عرف لینے کیلئے کسی اور ممائندہ کو مقرر کرنے کی ہدایت کر دیا ضرور نہیں کہ وہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہو پرویز علی صاحب تو ایڈوکیٹ جنرل احمد عویز صاحب نے کہا کہ گورنر سمجھتے ہیں کہ وزیراعلا کا انتخاب آئین کے تحت نہیں ہوا چیف جسٹس نے کہا کہا کہ یہ ہائی کورٹ نے ریمارک سی ہے کیا اس باقیہ سے ہائی کورٹ کی پروسٹرنگ ختم ہو جائے گی جب اس نے بتایا گیا کہ وہاں بہت زیادہ ہائنڈ کرائے ہوا اور بڑے مسائل پیدا ہوئے مارک ٹائی ہوئی تو انہوں نے کہا آج ہی کس دن ہو گئے ہیں صوبے میں کوئی حکومت نہیں اور جبکہ یہ الیکشن بھی عدالت کے حکم پر ہوا ہے الیکشن کیسے ہوا کو عدالت بہت خوبی جانتی ہے گورنر بتائیں وہ غیر حاضر ہیں یا حلف نہیں لے سکتے تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا عدالت کو بتایا گورنر حلف لینے سے انکار کر دیا اس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ لکھ کر دیں گورنر نے حلف لینے سے انکار کر دیا تو پھر اس کے بعد ازان چیف جسٹس نے لکھوایا چونکہ گورنر نے وزیراحل سے حلف لینے سے معذوری ظاہر کی ہے لہذا حلف لینے کے لیے صدر کسی اور کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے اور وہ وزیراحلہ پنجاب کا حرف لیں دو دن سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں اور آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے صدر صاحب کا اگرچہ سوفٹ فیر ہمیں اپ ڈیٹ نہ ہوتا ہوا نظر آگیا ہے کہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو اور انہیں آج اچھے اپ ڈیٹ ہوا اچھا جس دن آپ کو اجاب ہوگا کہ کمارڈ ان چیف کی جنرل کمر جعبید باجبہ صاحب کی شباز شریف صاحب سے ون ٹو ون ملاقات ہوئی وہ بڑی اہمیت کی محامل ملاقات تھی جس میں شباز شریف صاحب نے سب سے بڑا ہڑل جو بیریئر اپنی لیشان نے کیا وہ صدر پاکستان کا تھا تو سنا ہے کہ ہر کسی کی چڑھیا ہے کسی کے توتے ہیں کسی کی مینہ بھی ہوتی ہے ہمارے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ہے نا جی تو سنا ہے کہ آج کل آپ نے جانا آج کل آپ نے جانا اور ملاقات کرنی ہے اور یہ یہ باتیں کر کے آنی ہے تو پھر شباز شریف صاحب وہاں گئے اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی اور یہ پندرہ یا سترہ منٹ پہ محیط ملاقات تھی مختصر سے ملاقات تھی اور انہوں نے وہی بات کی انہوں نے آج صاحب کو کہا کہ میں آپ سے رمی بات نہیں کروں گا ایک تو خیر و آفیت کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ تین آپشنز ہیں یا تو آپ ریزائن کر دیں یا ایمپیچ کیلئے تیار ہو جائیں یا آئین کے مطابق کام کریں تین میں سے ایک حل آپ کے پاس ایمپیچ کیلئے ضرور نہیں ہے ایمپیچ کوئی اور بھی معاملات کھل سکتے ہیں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو پہر حال تو ہاں یہ ویڈیو تو عمران خان صاحب کی بھی آ چکی ہے جو میں جو دکھا دی گئی ہے عمران خان صاحب کو اور پھر اس کی ایڈٹ رپورٹ بھی ساتھ مارکٹ میں نہیں لگا ہے ایڈٹ نہیں ہوئی ہوئی اس کی انہوں نے فرنانسک لیبارٹری رپورٹ لگائی ہوئی ہے کہ اس کی ایڈٹ نہیں ہے اور حوالے سے ہے ہم کی رپورٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ ہے بہرحال وہ ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسی درجنوں آپ کی بہت سی ویڈیو ہے آپ کی جو ہم مرضریام پہ لے آئیں گے تو انسان کے بچے بنو لیکن انسان کا بچہ جلدی بن نہیں رہا اور وہ اس طرف اس نے پر توپوں کا روح ہٹا کر پوزیشن کی حکومت کی طرف اب کر دیا ہے لیکن بہرحال تو اس کے بعد جب وہ گئے تو اگلے دن پھر صدر صاحب کا جو ہے نا وہ سوفیر اپ ڈیٹ ہو چکا تھا انہوں نے کیا اور میرا خیال ہے کہ اب یہ کب تک اس کو رٹکا رہے گا پچیس دن کا ہوتا ہے ان کے پاسٹ وقت تو اور ابھی دس بارہ دن ابھی ہیں اور بھی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ کل پرسن تک آپ دیکھیں گیا کہ یہ حرف اٹھا لیں گے لیکن اچھے ساتھ چیلنجز ہیں وزیر اللہ پنجاب کو جو بنیں گے وزیر اللہ ان کے لیے اچھا حمزہ شعباز کی شریف کی تقدیر میں اقتدار کام اور افتادہ تکالیف مجھے زیادہ نظر آتی ہے مثلا زمانہ طالب علمی میں قید کٹی صدر مشرف کے دور میں سارا خاندان جب زلا وطن ہوا لیکن حمزہ کو تاوان کے طور پر وطن میں رکھا گیا اور جبرن چیر دستیوں سے پالا پڑتا رہا اب یہ بات بھی اچھنبے کی ہے کہ حمزہ جو وزیر اللہ پنجاب منتقب ہوا ہے یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھا نہ کسی نے اس کی منصوبہ بنتی کی تھی نہ کسی نے اس کے لیے کوئی لابنگ کی تھی مسلم لیکنے تیہ کر چکے تھی کہ وزیر اللہ وزارت اللہ چودری پرویز الائی کو دی جائے گی اور حمزہ کا پھر چودری پرویز الائی اس وقتی متحدہ پوزیشن کو چھوڑ کر رہے ہیں مران خان کے پاس چلے گئے اور اس کے پلٹنے سے حمزہ شرباز شریف کی باری کا موقع مل گیا حمزہ شرباز کی وزارت اللہ کے فیصلے میں تو لا نواز شریف نے کیا نہ شرباز شریف نے کیا بلکہ یہ فیصلہ حالات اور مقدر نے اس کے حق میں کر دیا مہترزین کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اوپر باپ بیٹھا ہوا ہے اور نیچے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اللہ اس کا بیٹا ہے اور یہ تو حقیقت ہے لیکن اس حقیقت کے وقوب وزیر ہونے میں پرانی کم لیکن حالات کا جبر مجھے زیادہ محسوس ہوتا ہے اچھے پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی حمزہ وزیر اللہ اگرچہ منتخب ہو چکے ہیں گورنر ان کا حلف لینے کو تیار نہیں لیکن ان کے متعلق اچھا لیکن یہ ساری بارت اپنی جگہ پر ان کے آگے بیریر ضرور ہے لیکن ایک بات مجھے پتا چلا ہے کہ حمزہ شباز ایک رومانوی آدمی ہے وہ عوامی خدمت کو بھی رومان سمجھ کر کرتے ہیں اوہ دنکالا اس کو علالت نہیں ہے سنا جائیے واللہ علمہ بلسگوک مگر اتنا بڑا عوضہ ملا ہے تو اس عوضے کے مطابق اپنا کام کی رفتار کو ضروری ہے کہ وہ بڑھائیں اور بطور وزیر اللہ حمزہ شباز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج ان کے والد کی چھوڑی ہوئی روایت پر عمل کرنا ہے اگر تھوڑی سی بھی سستی ہے اس باہر میں دکھائی تو ان پر روگیاں اٹھیں گی تب کوئی یہی کی جا رہی ہے کہ وہ والد کے گورننس پر مارڈل پر عمل کریں گے لیکن اس کا فیصلہ وقت کرے گا کہ حمزہ اس ذمہ داری کو کس طرح نباتے ہیں کیا وہ شریف خاندان کے شہزادے کے طور پر کام کریں گے یا خادم اعلیٰ کے طور پر وہ کام کریں گے اس کا فیصلہ پھر وقت نے کرنا ہے جی خیر حمزہ صاحب جو ہے ان کی صاحب تو خیر ان کی پرسنیلٹی جو ہے وہ خاصی آہ کانٹروورشل بھی ہے ان کی اوپر خاصے آہ اور بھی سوائے فائننشل کرپشن کے علاوہ مورل کرپشن کے بھی خاصے الزامات ہیں تو ان کے لئے واقعی میں ہنڈل کرنا خاصا مشکل ہوگا آہ اس کے علاوہ صرف آہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرے فلوی صاحب کے ہم نے بات کر لی پی ایم ایل کیوں کے اندر جو ہے ایک واضح درار نظر آ رہی ہے چودری سالک حسین صاحب جو انہوں نے اٹھا لیا ہے حلف اٹھا لیا وزیر کے طور کی اوپر شہباز شریف صاحب نے شجاعت حسین صاحب کو فون بھی کر دیا شجاعت صاحب کا بھی بیان آ گیا تو کل جو مونس الہی نے تقریر کی ہے سابق وزیر آزم عمران خان صاحب کے جلسے میں حمزہ شہباز کو کرلا کہا شہباز شریف کو کارٹون کہا آہ یعنی یہ جو زبان استعمال ہوئی عمران خان صاحب کی مدہ سرائی میں تو اس کا فائدہ چودری پرویز علیہ صاحب کو کیا ہو رہا ہے مجھے اس سمجھ نہیں آ رہی کہ پرویز علیہ صاحب اتنے کچھے کھلاڑی تو نہیں ہے ان میں اگر شہباز ان میں جو زیرک ان میں کوئی زیرک سیاستدان تھا تو شجاعت حسین تھا اگرچہ وہ جب بولتا ہے تو سمجھ نہیں آتی لیکن ذہنی طور پر بڑا شارب آتنی ہے بہت تیز آتنی ہے اور پرویز علیہ کو اس مقام پہ پہنچانے میں جو شجاعت حسین کا بڑا قریدی کرتا ہے اور لوگوں کو جوڑنے میں اور کل جو مونس الہی نے بات کی وہ یقین ان اس کی بزرگوں کی روحیں تڑپ رہی ہوگی ان کے باپ کی ان کے تایا کی یا ان کے دادا کی چوشش حسین کی زرفکارلے بھٹو شہید کے ساتھ بہت زیادہ مخالفت تھی وہ برملا اعلان کرتے تھے لیکن کبھی انہوں نے تہذیب کے دائرے سے ہٹ کر کبھی زرفکارلے بھٹو کی شامل وہ صحیح نہیں کی تھی کرٹیسائز وہ کیا کرتے تھے لیکن آج ان کی روحوں کو بھی اس نے ترپا دیا تو یقین انہوں نے چوشش حسین کو بھی ڈسٹرپ کیا اور یہی وجہ ہے کہ چوشش حسین نے سمجھا کہ پرویدلائی اپنے بیٹے کے ہاتھ ہوں اس کی محبت کے ہاتھ ہوں بہت مجبور ہے اور وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ چوشش حسین کے کہنے پر آئے گا تو اس لیے انہوں نے اپنی راہیں جدا کر دی تو مسلم لی کاف اب دو دھڑوں میں وہاں سے تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے تو تو ہو چکی ہے تو بیٹے کو نصیحت جب کی تو بڑی اچھی نصیحت کی تھی کہ مثلا کہ تکبر اور منافقت سے آپ بچیں اور ہمارے سامنے چیلنجز ہیں ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے اس پر صدیبازی اس کی مفاد پر ہم صدیبازی نہیں کریں گے تو یہ ایک بات تھی جو اس نے کہی لیکن اس کے باوجود منسلائی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دو دل پہلے اپنے انٹرویو میں عمران خان نے کیا کہا اپنے اتحادیوں کو بلیک میلر کہا کہ انہیں کہا کہ وہ عوام سے وعدہ کرتے ہیں اب وہ دوبارہ کسی اتحاد جماعت کے ساتھ اتحاد اب نہیں کریں گے یہ جو پر اتحادی تھے یہ عادی بلیک میلر تھے وہ ان سے پورے دور پونے چار سال کے عرصے میں زچ رہا اور اب معلوم نہیں کہ دوبارہ وہ یوٹرن مران خان سب کب لیتے ہیں بہرحال انہیں اپنے اتحادیوں کے بارے میں تو ایک واضح کر دیا اب شاید وہ اپنا قبلہ کعبہ مسلم لیگ کا کعف کو چھوڑ کر تاریخ اصاف میں شمولیت اختیار کر دیں تو اس میں بھی کوئی بائی نہیں لیکن اس کے اثرات میں یہ محسوس کر رہا ہوں ملکی ریول پہ تو ان کا کوئی اثر نہیں ہے لیکن گجرات کی سیاست میں مجھے گہرا اثرات مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں انڈا الیکشن میں بھی اس کے یہ منقسم ہو جائے گی اور چودریوں کی سیاست پہ اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں یعنی مسلم لیگ کعف شین اور مسلم لیگ کعف پے بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے کیونکہ ملکی حالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں یہ جو آنے والا اعلامی ہے دیفنیٹلی تحریک انصاف اس کو ریجیکٹ کرے گی اور دیکھتے ہیں اس کی اوپر ان کا اگلہ لائے عمل کیا ہوتا ہے جن کو وہ غلطی صدھارنے کا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب اکثر ایک تذکرہ کرتے ہیں اپنے جلسوں میں کہ میر جعفر جو ہے اس نے میری حکومت گرائی ہے تو میر جعفر جو تھا جناب وہ سراج الدولہ کا چیف آف آرمی سٹاف تھا اگر ہم تھری سٹوڈیس کی بات کریں جن کو یہ تھری سٹوڈیس کہتے ہیں یعنی زرداری صاحب شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو وہ مخالف راجے راجوارے جو ہوتے تھے یا مہراجے ہوتے تھے وہ تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ کسی صورت میر جعفر نہیں ہو سکتے میر جعفر ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے جو اندر کا بندہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ کھل کے تو باجوا صاحب کی اوپر تنقید نہیں کر رہے اس کے لیے انہوں نے اپنی سوشل میڈیا برگیڈ رکھی بھی ہے لیکن جب جب وہ میر جعفر کہتے ہیں تو جن لوگوں نے ہسٹری کا ذرا سا بھی متعلق کیا ہے یعنی میرے جیسے جہلا بھی یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شہباز شریف کسی صورت میر جعفر کی ڈیفنیشن پر پورا اترتے ہی نہیں ہیں میر جعفر کی ڈیفنیشن پر صرف ایک شخص اترتا ہے وہ ہیں جناب جنرل کبر جعوید باجوا صاحب تو ان کی طرف ان کی تنقید ہے ان کی طرف ان کا اشارہ ہے اور فواد چودری صاحب کا ریسنٹ نیٹرویو جو ہے اس نے بھی اس بات کو ظاہر کر دیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی آگے آنے والا لائے عمل کیا ہوتا ہے لاہور کا جلسہ فلوب گیا یا کامیاب گیا میرا خیال سے اس سے فرق اتنا نہیں پڑے گا لیکن ان کے آنے والے جو قدم ہوں گے وہ بتائیں گے کہ وہ کتنے سیریس ہیں واقعی میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ملک میں صرف انار کی پھیلانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے ذلح حسین کو اور عمر شباز حشمی صاحب کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ